بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ٹائم الیکشن پروگرام اور سکیٹیول آناؤنس ہوا تھا سر پراز گروپ ٹیوز ٹائم وزیر داخلہ کے ارپے کا آئیہ بھی تھا وہ ہم نے ثبوت دے دی ہیں عدالت کے اندر کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے انیس دیسمبر کو ان کا ریزنیشن ایک پریزیڈنٹ سوری پریزیڈنٹ صاحب نے انیس دیسمبر کو ان کا استفاہ منظور کیا تھا ایس پر نوٹفیکیشن اور پندرہ تاری کو جب سکیٹیول آئے تھا اس دن تو یہ بڑے مطلب این ایف میں اور انٹیریئر میں گھوم کر بڑے اوپننگ کر رہے تھے اس کے بھی ثبوت ہم نے بیان کر دی ہے کیونکہ جو قانون بولتا ہے کہ کوئی بھی لوگ جو پاس ہوتا ہے اگر پندرہ تاری کو رات کو آٹھ بجے دس بجے ہو جائے ایس پر قانون وہ پندرہ تاری کے صبح صبح مطلب چودہ کی رات کو اور صبح پندرہ تاری کو وہ قانون لاغو ہو جاتا ہے تو ہم بڑے امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے ڈسکولیفائی ہوں گے یہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ اگر بوٹ کی گنتی اس کے اندر جو داندلی کیا ہے جہاں نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ بوٹ اس کو حاصل ہوا ہے اگر وہاں بائیومیٹرک ہو جائے وہ بھی ہو جائے اس کا بھی پتا چل جائے گا کہ کس نے داندلی کیا ہے جب سیٹ پر بیٹھ کر جتنے منصوبے اس نے بنائے وہ اپنی مفادات کے لیے یہ سیٹ جیتے ہیں سر آپ کے مخالی وکیل نے یہ کہا کہ بلوچستان کے اور وہاں کے سکر اس کے سیسے مختلف ہیں کیا آئین دو پاکستان کا اور افاقہ مقصدین ہیں یہ تو آپ وکیل صاحب سے پوچھ لیں وہ تو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے بلوچستان تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے یہ تو دیکھیں پورے بلوچستان میں جو لوگ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں پاکستان میں اور بلوچستان میں آئین اور قانون مختلف ہے اگر مختلف ہے تو پھر صحیح ہے اگر ایک ہے تو پھر مجھے بتائیں جب انیس تاری کو ایک آدمی نے استیفہ دیا ہے تو اس ٹائم جس ٹائم یہ اس کلیکشنز کے جو رناؤنس ہوا تھا وہ پاکستان کے گیر ٹیکٹر وزیر داخلات کے اگر یہاں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں ہوگا فیصلہ اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جس کے بھی حق میں ہوا اگلا پارٹی ضرور جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس کے لئے بھی ہم کیاری کر رہے ہیں جو جس کے حق میں اگر یہ فیصلہ ہوگا چاہے میرے ہو چاہے سربراز کے حق میں ہو جس کے بھی حق میں فیصلہ آئے گا دوسرا آدمی ضرور جائے گا سپریم کورٹ تو مجھے بتائیں اگر بلوچستان کا قانون صرف بلوچستان کے لئے تو سپریم کورٹ تو اسلام آباد میں پھر وہاں کونسا قانون چلے گا میں پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی وزیر داخلہ تھا ٹو ٹو فور کے مطابق اس کو یہاں ناہل ہے ابھی بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں نواب زادہ جمال رئیسانی صاحب نواب زادہ جمال رئیسانی صاحب کا جو استیفہ تھا وہ چودہ تاریخوں منظور ہو گیا تھا گورنر بلوچستان نے کیا ہے لیکن جو سرفراز کا بکٹی صاحب کا جو فیصلہ جو استیفہ ہے جو منظور ہوا ہے وہ انیس ڈیسیمبر دوہزار تئیس انیس ڈیسیمبر دوہزار تئیس میں وہ آدمی انشاءاللہ ہمیں پورا امید ہے اور پورے بلوچستان ہائی کورٹ الیکشن ٹرپنیل پر بھروسہ ہے کہ اس کو اس کو ڈسمس کریں گے ڈسمس مطلب اس کو ڈسمس کریں گے